پاکستان پوجی فانڈیشنل ڈیچر ایسیٹویشنز کی ایک کال کے اوپر یہ تمام احباب جو ہیں پورے پاکستان کے مختلف ریجن سے سپیشلی فیلال جو کہ ٹائم اس کا بہت کام تھا تو صرف جو پنجاب کے دزدیک کے شہر ہیں خصوصاً ان شہروں سے یہ آئے ہوئے تمام موڈل سکولز کے اور کالجز اور ہائر سکنڈی سکولز کے ٹیچرز ہیں اور آج کا جو ہماری یہ گیدرنگ ہے اس کا ایک سنگل پوائنٹ بنیادی طور پر ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوجی فانڈیشن کو آہم کرتے ہیں ہم نے اپنی زندگیاں اس آگڈیشن کو سینچنے کے لیے لگائی ہیں ہمارے انسٹیوشنز کے ریزلٹ اس بات کا گواہ ہیں کہ ہمارے ٹیچرز نے پوری آنسٹی کے ساتھ اس کی گروت کے لیے کام کیا ہے لیکن اسی طرف یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انڈسٹری نہیں ہے یہ کوئی تھانہ یا کچہری نہیں ہے یہ انسٹیوشنز ہیں یہاں کا پروڈکٹ سیمٹ کی بیگ نہیں ہوں گے اور یہاں کا پروڈکٹ فیڈلائزز نہیں ہوں گے یہاں کے پروڈکٹ یومن برینز ہوں گے اور ہارٹس ہوں گے جو ہم پالش کر کے تو اس معاشرے کے لیے اچھے شہری کے طور پر ہم لے کر آ رہے ہیں ہمارا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ آج کی گیدرنگ کا وہ یہی ہے کہ الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی اوگنیزیشن ہے بہت اچھی اوگنیزیشن ہے اس نے میں آنر دی ہے اور ہم نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے بہت کام کی ہے لیکن جب ہم یہاں پوائنٹ ہوئے تھے تو ہمارا ایک بنیادی اگری میٹ تھا ہمیں آفیسر کیڈر کے اندر پوائنٹ کیا گیا تھا اور ہیڈ آفیس کے ساتھ ہم سنکورائز تھے جب ہیڈ آفیس کی سیلریز ریوائز ہوتی تھی تو تمام ایجوکیشن انسٹیشن کے اندر موجود تیچرز کی بھی سیلریز ریوائز ہوتی تھی مگر گزشتہ تقریباً تین چار سال کے اندر کچھ ایسے پالیسی میکرز آئے جنہوں نے سپیشلی ایجوکیشن کو ٹارگٹ کیا اور اس ٹارگٹ کے نتیجے میں تقریباً پچھلے پانچ سال سے اسادزہ کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ہیڈ آفیس میں پچھلے پانچ سال کے اندر دو دفعہ سیلریز ریوائز ہو چکی ہیں مگر اسادزہ کی سیلریز نہ تو ریوائز ہوئیں اور اس کی اوپر بھی مزید چوری یہ چلا دی گئی کہ اب ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا جا رہا ہے جس کے مطابقی ہوگا کہ ٹیچرز کا جو سیلری پیکج ہے وہ انتہائی ریڈیوز کر دیا گیا ہے اور اتنی کم ایک پیکج کا آنونسمنٹ کی جاری ہے جس پہ پنڈی یا قریب کے شہروں میں بندے کو گھر بھی قرائے پر نہ مل سکے تو اس طرح کی ظالمانہ پالیسیوں کے اگین سے یہ تمام ٹیچرز متحد ہیں اور انشاءاللہ آج ہمارا یہ جو پروٹیسٹ ہے صرف اس بات کو ایک میسج دینا ہے کہ اگر کسی قسم کی بھی کوئی غلط پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ we all are unite اور انشاءاللہ ہم کٹھے کھڑے ہوں گے لیکن ہم فوجی فانڈیشن کی بہتری کے لیے اس انسیوشن کی پروگرس کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس ملک کے لیے کنٹریبوٹ کرتے رہیں گے یہ عبادہ ہمارا اس زمین کے ساتھ ہے اے وطن تو نے پکارا تو لہو خول کھول اٹھا تیرے بیٹے پیرے جام آنسے لے آنے انشاءاللہ